دیکھیں نا کتنا پیارا نقشہ بنائے گا یار اگر اسی طرح بنائے تو میرے خیال کا مطابق انڈیا کو ترقی سے کوئی بھی نہیں رکھ سکتا اور یہ انتہائی ایک ترقی آفتہ ملک کا نقشہ ہے دیکھیں نا اس طرح کوئی غریب کنٹری تو نہیں اتنا زیادہ پیسے لگا کے کوئی ریل سٹیشن بنا سکتا اسلام علیکم ویورز کیسے ہو ساب میں امید کرتا ہوں کہ آپ بلکل خیالیت سے ہوں گے میرا نام ہے محمد عبداللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا ریاکشن جیوٹیوب چینل تو فرنس آج ایک بہت بہترین ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں اور یہ ویڈیو ہے ٹاپ فائیو میگا پروجیکٹس ان انڈیا تو فرنس آج کے اس ویڈیو میں ہم یہ جانے گے کہ وہ کون سے ٹاپ فائیو میگا پروجیکٹس ہیں جو انڈیا کی تقدیر بدل دیں گے تو فرنس اس لیے آپ کے جو ریاکشن ہے وہ بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والا ہے اس لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھئے گا تو فرنس اس ویڈیو کو جو اوریجنل لینک ہے وہ ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے اور اس کا ساتھ ساتھ ہمارے اس چینل کو بھی سبسکرائب کرنا مت بھولیے تو چلیں فیڈیو سٹارٹ کرتے ہیں آج بھارت دیش دنیا کے سامنے ایک اُبھرتا ہوا سپر راؤ نظر آ رہا ہے اس سمیے میں ہر بڑا دیش بھارت کے ساتھ سندھی کرنا چاہتا ہے تو دوستو بھارت کو بھی اسی کی حساب سے بھارت میں نائی اور ورلڈ کلاس انفرسٹرکٹر مینوفیکچر کرنے پڑیں گے اور جو پرانے ہو گئے ہیں انہیں ریڈل اپ کرنا پڑے گا دوبارہ سے تو دوستو آج ہم اس ویڈیو میں ٹاپ 5 میگا پروجیکٹ 322 کے بارے میں بات کریں گے جو بھارت کو بدل کر رکھ دے گا تو دوستو آگے بڑھنے سے پہلے آپ سب سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کر کے نوٹیوکیشن پڑک کریں چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا تو دوستو شروعات کرتے ہیں دوستو نوٹیو ریڈیویسٹریشن کو یہاں پہ ریڈیویسٹریشن بنایا جائے گا جس میں بہتر کنیکٹیوٹی ورلڈ کلاس سوویدھائیں اور مارڈن فیچرز کے ساتھ صرف بھارت کے ہی نہیں دنیا کے سب سے آدھونک ریڈیویسٹریشن میں سامیل ہو جائے گا اب دوستو اس پروجیکٹ کی ایمپورٹنس کے بارے ہم بات کریں تو دوستو پرزینٹ میں جو نوٹیویسٹریشن ہے وہ انڈیا کے سب سے بیزی ریڈیویسٹریشن میں سے آتا ہے لگ بگ پانچ لاکھ پیسنجر ڈیلی اس ریڈیویسٹریشن کو ٹیول کرتے ہیں اور لگ بگ پانچل ٹرین ڈیلی یہاں سے آپریٹ ہوتی ہیں بھارتی ریڈیویسٹریشن کے جتنی بھی پریمیم ٹرینز ہیں جیسے کی رازدھانی ایکسپریس، ستابدی ایکسپریس، وندیباد ایکسپریس یہاں سے آپریٹ ہوتی ہیں جس کو دیکھتے ہوئے بھار شرکار نے یہاں ریڈیویسٹریشن پڑی دیکھیں کہ کتنا پیار نقشے بنائے گا یار اگر اس سطح بنائے تو میرے خیال کو مطابق انڈیا کو ترکی سے کوئی بھی نہیں رکھ سکتا اور یہ انتہائی ایک ترکی ای آفتہ مول کا نقشے ہے دیکھیں کہ اس طرح کوئی غریب کنٹری تو نہیں اتنا زیادہ پیسے لگا کہ کوئی ریڈیویسٹریشن منا سکتا یعنی سمیئی پیسا ہے اسی کنسپٹ کو لے کے یہ پروجیکٹ یہاں پر بنایا جا رہا ہے مومبی سے پہنے کے پیچھ کمبال یار ہائیپرنوک سیسٹم کمال ہے اور وہاں پر انچہ گھنٹوں کی جگہ آپ صرف تیس میٹ میں وہاں پہنچ جائیں تیکھیں دیکھیں کہ ایتنا کمبال اگر یہ تکنوجی میں بات کی جائے یہ فیلال USA, UAE اور بھرکن بنایا جا رہی ہے اور اگر اس کی بھی بات کی جائے تو وہ ہوگی یہاں پہ ہزار کلومیٹر پرتی گھنٹے سے بھی زیادہ واو یار جہاں پر لگ بگ زیرو ریسٹنس ہوگا تو دوستو یہ کافی ایک فیچورسٹک اپروچ ہے جو ہم لوگ کو جلد ہی مومبی سے پونے بیچ میں دیکھنے کو ملے گی اب دوستو بڑھتے ہیں ہم اپنے اگلے میگا پروجیکٹ کے اوپر وہ ہے ہائیڈوجن ٹرینس ان انڈیا اب ہائیڈوجن ٹرینس کی بات کریں تو یہاں پر آپ جس طریقے سے دیکھیں رہے ہوں گے کہ ریلوے کافی سارے انیشیٹیو لے کے آ رہے ہیں ٹوارس رینیول انرجی یہ کافی سارے سولر پینلز وینڈ پاور جنریٹر لگا رہے ہیں تاکہ ہم اور زیادہ سسنینل میں بند سکیں 32 تک ہمیں کاربن نیوٹرل ریلوے چاہیے جو کہ پورے ورلڈ کی پہلی ریلوے ہوگی بھارتے ہیں تو دوستو آنے والے سمیں میں انڈین ریلوے ہائیڈروجن پاور ٹرین کو لانے ہی کوئیش کرے گی اور لیڈی کافی سارے کنٹریز میں کافی زیادہ سکسسفل ہوئے ہیں جیسے کی جرمنی یوکے یہاں پر تو اللیڈی کافی سالوں سے ہائیڈروجن ٹرین ستاوڑ رہی ہے اور آشا کرتے ہیں بھارت میں بھی جلد ہی دوڑے گی اب دوستو ہمارا اگلا میگا پروچیکٹ ہے ایکسپریس ویز ان انڈیا دوستو کسی بھی دیش کو اگر اپنی ارث ویزتہ بڑھانی ہو تو اس دیش کی connectivity بہت تیز اور اچھی ہونی چاہیے بہت کلی آسی ہے ریلوے کی ایروپلین کی یا روڈ ٹرانسپورٹیشن کی تو دوستو جس طرح سے بھارت میں بھی ایکسپریس وی کا مہت تو سمجھا جا رہا ہے انہیں کافی تیہی سے بنایا بھی جا رہا ہے یا کسی بھی developing nation کا ایک زوری پارٹ ہے آپ یہاں پہ امریکہ کا ہی ایکسپریس وی دیکھ لیجئے انہوں نے اپنا روڈ ٹرانسپورٹیشن کئی دسک پہلے ہی develop کر لیا تھا جس سے آپ دیکھ سکتے ہو کہ USA کہاں پر stand کرتا ہے تو دوستو جس طرح تک کچھ سالوں کے اندر کئی نئے نئے ایکسپریس وی بنے ہیں اور جن میں سے بھارت کا سب سے لمبا اور مہت پور ڈیلی مومبئی ایکسپریس وی اس سال کے اند تک بن کا تیار ہو جائے اب دوستو بڑھتے ہیں اس ویڈیو کے آخری اور بھارت کے کچھ چنیندہ مہتو کانچے میگا پروجیکٹ میں سے ایک ڈھولیرہ سمارٹ سیڈی پروجیکٹ تو دوستو کیا ہے ڈھولیرہ سمارٹ سیڈی پروجیکٹ دوستو یہ دیش کا پہلے گرین فیلڈ سمارٹ سیڈی پروجیکٹ ہے اور ساتھ ہی میں ایک ایسا پروجیکٹ ہے جو کہ سنگاپور سے ڈیڑھ گنا ہوگا بڑا مومبئی سے بھی زیادہ بڑا جہاں پہ سمارٹ ہاؤسپیٹلز ہوں گے سمارٹ سمارٹ سینفرسکچر ہوگا بیسٹ ووٹر مینجمنٹ ہوگا سمارٹ ٹرافیک مینجمنٹ ہوگا یہ دوستو یہاں پہ ایسا سسٹم ہوگا جو پورا انٹرنیٹ سے کنیکٹڈ ہوگا ہر جگہ ہوں گے وائرلیس سینس دوستو یہ پروجیکٹ ہمارے پردھانمتی نیان موڈی جی کا ڈریم پروجیکٹ بھی ہے یہ سمارٹ سینفرسکر تس لاکھ سے بھی زیادہ ڈرائیک جوپس کرے گا جس میں سے بہت سائی جوپس انڈائیکس بھی ہر سال کریٹ ہوں گی کتھنا پیارا سیٹی ہے تو دوستو آپ کیا سوستو ان سبھی میگا پروجیکٹس کے بارے میں پلیس کمنٹ ڈاؤن دا بیلو اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب شروع کریں اور ایسے انہیں ویڈیوز اور اپ ڈیٹس کے لئے جوڑے رہے میں یوٹیوب چینل سے دیمرچنگ بھارت جائن جائے بھارت یہ تھا ہمارا آج کا ریاکشن ٹاپ فائیو میگا پروجیکٹس ان انڈیا تو آپ نے دیکھا کہ یہ پانچ کون سے میگا پروجیکٹس ہیں جو کہ انڈیا کی تقدیر بدل دیں گے اور ان میں سب سے پہلا جو دلی ریلو سٹیشن ہے جسے ریڈیویلپ کیا جائے گا وہ جو ہم نے دیکھا اس کا جو ہم نے ڈیزائن دیکھا تیرینی ڈیزائن وہ بھی بہت کمال گا تھا اگر اس جیسا ہی بنتا ہے تو میرے کھال کے مطابق کمال ہی ہو جائے گا اور اس کے علاوہ یہ جو بھائی نے بات کی اس ویڈیو میں کہ کسی بھی ملک کی ترقی میں جو ہوتی ہیں روڈز کنیکٹیوٹی وہ انتہائی زیادہ اہمیت کی حمل ہوتی ہے اور آپ چینہ کی مثال دیکھ لیں چینہ نے اپنے ملک میں اس طرح کے روڈز کا جال بچھا دیا تھا اور یہی وجہ ہے کہ وہ تیزی کے ساتھ ترقی کر رہا ہے اور امریکہ میں تو وہ پہلے سے ہی ہے اس لئے اگر کسی بھی نیشن کو ترقی کرنی ہے تو اس ملک میں اس طرح کے روڈز کا جال ہونا چاہیے اور پاکستان میں بھی یہ کام سٹارٹ کیا گیا تھا جیسے سیپیک سٹارٹ ہوا پاکستان میں بھی روڈز کا جال بچھا دیا گیا اور جو مزید ہیں اس پر ابھی بھی کام جاری ہے خاص کر پاکستان میں جو گوادر سٹی ہے اسے بھی ڈیویلپ کیا جا رہا ہے اور وہ انتہائی شاندار سٹی ہوگا آنے والے وقت میں اور اس کے علاوہ اگر بات کریں ہم ہیپرلوپ سٹی کی اس پر پہلے بھی میں ریکشن دے چکا ہوں اور ہیپرلوپ پروجیکٹ انتہائی کمال کا پروجیکٹ ہے اگر یہ کسی ملک میں سٹارٹ ہوتا ہے تو اس سے انداز سے لگا جا سکتا ہے کہ وہ کتنا زیادہ ترقی یافتہ کلسی ہے اور اس کے لئے اگر بات کیجئے سمار سٹی کی ڈولیرہ سمار سٹی تو وہ سمار سٹی تو بہت ہی کمال گیا ہے اور اس کے جو ڈیزائن تیار کیا گیا ہے اس کے تو کیا ہی کہنے اگر اس جیسے سٹی تیار ہو جائے تو میرے کیا مطابق دوبائی کو اس طرح کی جو بڑے بڑے پیارے پیارے سٹیز بنائے گیا ہیں ان سب کو لوگ بھول جائیں گے اور ہر کوئی ڈولیرہ سٹی کا نام ہی لیتا رہے گا اور واقعی بڑے کمال کا سٹی ہے اور یہ جیسے کہ بھائی نے بتایا کہ یہ انڈیا پرائیم انڈرندر موڈی کا بھی ایک ڈریم سٹی ہے اور جب یہ تیار ہو جائے گا تو میرے خیال کے مطابق انڈیا کو درقی سے کوئی بھی نہیں روک سکیں گا اور ایک انڈیا دنیا کے ٹاپ جو ہیں موسٹ ڈیویلپ کونٹریز میں شامل ہو جائے گا بھی تکافی ترقی ہوتا ہے لیکن ان ممالک میں ابھی تک شامل نہیں ہوا جو کہ سب سے زیادہ ترقی ہوتا ہے ایک ملک ترقی کرتا ہے جب اس کے نچلے ترقی کی جو لوگ ہیں وہ بھی اوپر آتے ہیں تب وہ ایک ترقی ہوتا ملکن سے ترقی آ جاتا ہے فیلال انڈیا میں ترقی ضرور کر رہا ہے لیکن وہاں پر غربت بھی ابھی بہت زیادہ ہے ان لوگوں کو بھی اوپر لانے کی ضرورت ہے تو فرنگز میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہمارا آج کا جو ریاکشن ہے یہ بہت پسند آئے ہوگا ملتے ہیں اس طرح کے مزید انٹرسٹنگ ریاکشنز کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ